بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے سامنے جو ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں ایک آسان سا نسخہ ہے میرا آج کا نسخہ تمام ان دوستوں کے لیے ہے جو نامردی کا شکار ہے یعنی نامرد ہونی کی وجہ سے ان کی جو خواہشات ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں اور اگر بی بی کے پاس جاتے ہیں تو ان کی خواہشات جو ہیں یعنی بلکل ڈیلے پڑ جاتے ہیں نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں نسخہ آپ نوٹ کیجئے نسخہ بلکل آسان ہے سمپل سی چیز ہے آپ اس کو بنائیں گے استعمال کریں گے انشاءاللہ مجھے دعاوں میں یاد کریں گے نسخہ کیا ہے آپ نے یہ نسخہ لینا ہے اس میں چار چیزیں ہیں نمبر ایک آپ نے لینا ہے اکر کرہا ایک نمبر والا اچھی کولیٹی کا لینا ہے اس میں دو تین نمبر بھی آتے ہیں نمبر دو آپ نے لینا ہے تخم رہان باریک دانے ہوتے ہیں نمبر دو آپ نے لینا ہے تخم رہان نمبر تین آپ نے لینا ہے کلونجی کلونجی بھی کہتے ہیں کلونجی بھی کہتے ہیں اور نمبر چار آپ نے لینا ہے مصری قوزہ مصری جو میٹی مصری ہوتی ہیں اچھا اب اس کا وزن کیا ہوگا وزن آپ کو برابر وزن میں یعنی سب چیزیں پچاس پچاس گرام اکر کر رہا ایک نمبر والا پچاس گرام تخم ریحان پچاس گرام کلونجی پچاس گرام اور مصری پچاس گرام ان تمام چیزوں کو یہ آپ کو وہ نسخہ بتا رہا ہوں جو کہ ایک بزرگ نے بتایا اور بڑا ہی مجرب نسخہ ہے آپ اس کو بنائیں گے انشاءاللہ آپ کی نامردی بالکل اس سے ختم ہو جائے گی آپ اکتاوانہ یعنی بالکل مرد ہو جائیں گے اور اگر آپ کی عمر بڑی ہو چکی تو یہ ایسا نسخہ ہے گویا کہ آج کے نسخے کا عنوان ہے کہ بوڑوں کو بھی جوان بنا دینے والا اور نامرد اور بوڑے کو جوان بنا دینے والا نسخہ ہے یہ اس نسخے کا انشاءاللہ آپ کو جو نظر آ رہے یہی نسخہ ہے آپ نے اس کا صفوف بنا کر کے اپنے پاس محفوظ کرنا ہے صبح شام کانے کے بعد آپ نے صبح ناشتے کے بعد اور رات کو کانے کے بعد یعنی آٹھ نو بجے آپ نے کانا گیارہ بارہ بجے آپ نے سونا ہے تو آپ نے کانے کے بعد اس کا چوتائی چمچ چوتائی چمچ یہ چائے والا آدھا چمچ جو ہے وہ آپ نے لینا ہے آپ دودھ کے ساتھ لے تو زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ آپ یہی نسخہ پچاس پچاس گرام آپ کے لئے کافی ہیں آپ کو دوبارہ سے مرد بنا دے گا آپ کی مردانہ کوئی طاقت کو بحال کرے گا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اپنی رائے کا اظہار کریں مجھے اپنی دعا و میاد رکھیں و السلام